دوستوں آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی زمانے کی سب سے مشہور سوشل نیٹ ورکنگ ویب سیٹ فیس بک ہے اور جو کی پچھلے چھ سالوں سے لگاتار بڑھ رہی ہے اور جس کے ایک سو اسی کروڑ یوزر ہے اپنے دوستوں اور قریبیوں کو ساتھ رکھنے کا یہ سب سے آسان مادہم بھی ہے پر کیا جتنا صاف سترا فیس بک کا انٹر فیس ہے اتنا ہی صاف اور سلجہ اس کا بزنس کرنے کا طریقہ بھی ہے نمشکار دوستوں مستری ٹی وی انڈیا کے آج کے اپیسوڈ میں آپ سبھی کا سفاگت ہے آج ہم جانیں گے کہ کیا فیس بک ہماری بھاوناو اور نیجی جانکاری کا استعمال اپنے بزنس کے لئے کر رہا ہے یو ایس گورنمنٹ فیس بک کو ہر سال لاکھوں ڈالرز دیتی ہے جس کے بدلے فیس بک یو ایس گورنمنٹ کو اس کے یوزرز کی انفورمیشن دیتا ہے اس میں پوسٹ، فوٹوز، پرائیویٹ میسیجز اور یہاں تک کی ڈیلیٹ کی ہوئی پوسٹ بھی شامل ہوتی ہیں اس کی جانکاری دوہزار چودہ میں ایڈویس نورڈن نے دنیا کو بتائی جو کی این ایس اے کے لئے کام کر چکے ہیں فیس بک گوب طریقے سے این ایس اے پریزن پروگرام کے ساتھ کام کر رہی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ فیس بک کو اپنے یوزرز کی پرائیویٹ انفورمیشن کو لیک کرنے میں کوئی آپتی نہیں تھی دستا ویزو سے پتا چلا ہے کہ جن بھی میسیجز میں الکایدہ اور اسامہ بن لادین کے بارے میں باتیں ہوتی تھی چاہے وہ ہم جیسے عام انسان ہی کیوں نہ کر رہے ہوں وہ سب این ایس اے کے سوفٹ ویر کے دوارہ ڈیٹیکٹ ہو کر این ایس اے کی نگرانی میں آ جاتے تھے آپ اس سے جڑے کافی رہیسے ایڈویس نورڈن کی بائیگریفی سنورڈن مووی میں دیکھ سکتے ہیں دو ہزار چودہ میں فیس بک موبائل ایپ میں لسننگ نام کا ایک نیا فیچر آیا تھا جس سے لوگ فیس بک کون جانے میں اپنے سمارٹ فون کے مایکرو فون یوز کرنے کی انومتی دے رہے تھے اس فیچر کے قارن فیس بک دوارہ لوگوں کی پرائیویٹ باتوں کو سنا جانے لگا اور ان کی باتوں کے انسار لوگوں کو فیس بک پر ان کی باتوں سے سمبندیت ایڈویٹائزمنٹ ملنے لگی جس کے قارن ان ایڈویٹائزمنٹ پر زیادہ کلک ہونے لگے اور اس کا فائدہ فیس بک کو ہونے لگ گیا پر یہ فیچر کےول یو ایس تک ہی سیمیت تھا یہ باقی دیشوں میں نہیں آیا اور اب یو ایس میں بھی اس کا بہت زور سے ویرود ہو رہا ہے فیس بک کو لوگوں کی بھاوناوں کے ساتھ کھلوار کرنے کا دوشی بھی پایا گیا ہے سال دوہزار چودہ میں فیس بک نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ساتھ مل کر لگ بک سات لاکھ یوزر پر ایک سیکرٹ ایکسپیرمنٹ کیا جس میں ان کی پوسٹ کے ساتھ ہفتے تک چھڑ چھڑ کی گئی آدھے یوزر کی نیوز فیڈ میں لگاتار پوزیٹیو پوسٹ بھیجی گئی اور آدھے یوزر کی فیڈ میں نیگٹیو پوسٹ بھیجی گئی جس کے قارن فیس بک یوزر فرسٹیٹ رہنے لگے اور وہ زیادہ سمیں فیس بک پر بتانے لگے اور جس کے قارن وش وہ ایڈورٹائزمنٹ پر زیادہ کلک کرنے لگے اس ایکسپیرمنٹ کا کھلاسہ ہونے کے باوزود بھی فیس بک نے یوزر سے کوئی مافی نہیں مانگی اور انٹرنیٹ ایکٹیویسٹ کا ماننا ہے کہ ایسے ایکسپیرمنٹ آج بھی فیس بک دوارہ چلائے جاتے ہیں ڈائٹا کنسلٹنٹ نکو برولوک جو کی بھوتپور اسٹریلین ہیکر ہے انہوں نے بتایا جب بھی کوئی یوزر اپنی فیس بک آئیڈی لوگن کرتا ہے تو فیس بک اس کے براوزر اور انٹرنیٹ ہسٹری سے جڑی ساری انفرمیشن لے لیتا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فیس بک یوزر کی پرائیویٹ ایکٹیویٹی کو اس کے لوگ آؤٹ کرنے کے بعد بھی ٹریک کرنے میں سکشم ہے اور آپ جن دوسری ویب سائٹس کو یوز کرتے ہیں جن میں فیس بک لائک اور شیئر بیٹن ہوتا ہے وہ ویب سائٹس آپ کے پرائیویٹ اور پرسنل لیٹا کو ایکسس کر سکتی ہیں اس کی شروعات دوہزار دس سے کی گئی تھی جو کی اب تک جاری ہے اور سال دوہزار دس میں وال سٹریٹ جنرل میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں فیس بک کو دوشی پایا گیا کہ وہ یوزر کی انفرمیشن کو ڈائریکٹ ایڈویٹائزرز کو بیچ رہی تھی جس سے ایڈویٹائزرز یوزرز کو ٹارگٹ بیس ایڈویٹائزمنٹ دکھا رہے تھے جس کے قارن ان کا بزنس زیادہ بڑھ رہا تھا دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ فیس بک پیجز یا کسی پوسٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے پیسے لیتا ہے تاکہ وہ پوسٹ یا پیجز زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ لوگ اسے لائک کریں پر یہ لائک پوری طرح سے فیک ہوتے ہیں اس کا پتا دوہزار بارہ میں بی بی سی کے ٹیکنالوجی کورسپونڈنٹ روریس ایلن جونس نے لگایا جب انہوں نے ورچول بیگل نام کے ایک پیج کے پرموشن کے لیے فیس بک کو پیسے دیئے عام طور پر فیس بک پر لائکس بڑھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں پہلا اوید طریقہ جیسے کی لائکس بڑھانے والی ویب سائٹس کے دورہ ایسی ویب سائٹس آپ کو ستر ڈالر میں ایک ہزار لائکس دے دیتی ہے اور یہاں لائکس وکاشل دیشوں سے آتے ہیں جیسے کی بھارت شری لنکا فلیپینز ایجپٹ آدی ان ویب سائٹس کے لیے پیجز کو لائک کرنے والے ایمپلوئر کو ہزار لائکس کے بدلے ایک ڈالر ملتا ہے اور اس طرح سے یہاں لائکس پیجز پر آتے ہیں اور دوسرا وید طریقہ فیس بک میں لائکس بڑھانے کا ہے جو کی آپ اپنے پیج کا ویگیاپن فیس بک میں دے سکتے ہیں جو آپ کو پیج پر گٹ مول لائکس کے نام سے دیکھ جاتا ہے اور یہاں وشواس دلاتا ہے کہ آپ کو لائکس آپ کے پیج کے انسار ہی دے جائیں گے یعنی کہ جن لوگوں کا اس شیطر میں انٹرسٹ ہوگا وہی آپ کے پیج کو لائک کریں گے روری سیلن نے اپنے پیج پر لائکس بڑھانے کے لیے سو ڈالر دیئے اور چار ہزار لائکس ان کے پیج پر آگئے انہوں نے اپنی اس ایڈ کو یوکے یو ایس ایجپٹ انڈونیشیا فلیپینز میں ٹارگٹ کیا لیکن زیادہ تر لائکس وکاشل دیشوں سے آئے اس کا پتہ انہیں تب چلا جب لائکس تو کافی آئے پر ان کی پوسٹ کی انگیجمنٹ بلکل بھی نہیں تھی کیونکہ جتنے بھی لوگوں نے پیج کو لائک کیا تھا ان کی ورچول بیگل میں بلکل بھی ذلچسپی نہیں تھی اور یہاں تک کیجین لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیج لائک کیے گئے تھے ایک جب آپ اپنے پیج پر نیو فینس بڑھانے کے لئے پیسے دیتے ہیں اور دوسرا جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کی پوسٹ زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو اس پوسٹ کے پرموشن کے لئے آپ پھر سے پیسے دیتے ہیں اور اس طرح سے فیس بک اپنے یوزرز کو دھوکہ دے کر اپنا بزنس چلا رہا ہے دوہزار سولہ میں فیس بک یوزرز دوارہ ڈسلاک بٹن کی مانگ بڑھنے لگی جس کا جواب فیس بک نے چھے ریاکشن بٹن سے دیا جو کی لائک سیڈ ہیپی اینگری واو اور لف ہے لیکن اس کے کچھ سمعے بعد بیلجین ادھکاریوں نے ان ریاکشن بٹن کا اپیوگ نہ کرنے کی چتاونی دی اور اسے پرائیویسی کے لئے خطرہ بتایا انہوں نے بتایا کہ ان ریاکشن بٹن کی مدد سے فیس بک اپنے یوزرز کی مانسک اوستہ کا ڈاٹا ایڈوٹائزرز کو دیتی ہے اس سے ایڈوٹائزرز فیس بک الگوریدم کی مدد سے اپنے پروڈکٹس تب آسانی سے بیچ پاتے ہیں جب یوزرز خوش ہوتے ہیں جس سے فیس بک یوزرز کی فیلنگ کا استعمال کر کے ایڈوٹائزرز کے ذریعے پیسے کمہ رہی ہے ادھارن کے طور پر آپ فیس بک کو اپنا اچھا دوست مانتے ہیں جس پر آپ اپنی لوکیشن فوٹوز ویڈیوز اور پرائیوٹ انفرمیشن ڈال کر وشواس بھی کرتے ہیں پر واسطوک طور پر یہ ہے دوست آپ کی انفرمیشن پرائیوٹ کمپنیز کو دیتا ہے جس سے وہ اپنا پیسہ بنا سکے ایڈوٹائزرز نوڈن نے کہا ہے کہ ان سب باتوں کے باوزود بھی اگر آپ کو گوپ نیتا کے ادھیکار یعنی رائٹ ٹو پریویسی کی چندتہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس چھپانے کے لئے کچھ نہیں ہے یہ اسی کے سامان ہوگا جیسے کی آپ کو آزادی سے بولنے کے ادھیکار کی چندتہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس بولنے کے لئے کچھ نہیں ہے اور دوستوں میں اپنی فیس بک آئی ڈی کا استعمال ہمیشہ انٹرنیٹ کیفے سے کرتا ہوں اور کبھی کوئی پرسنل انفرمیشن فیس بک پر کبھی بھی شیئر نہیں کرتا ہوں تو دوستوں یہی تھی ویڈیو فیس بک کے بارے میں کیا فیس بک کا وزنس ساف ستھرا ہے اور کیا فیس بک ہماری فیلنگز کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگلی بار ایک ایسی رومانچک ویڈیو لے کے پرستت ہوں گا تب تک کے لئے نمشکار